بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مسائل کے کن جانور کے قربانی ہم نہیں کر سکتے کس طریقے کے جانور ہیں کس طریقے کے عائب ہیں کہ جن کی ہم قربانی نہیں کر سکتے تو تھوڑے سارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں موٹی موٹی بات ہیں کہ اگر جانور کے بکری کا دو تھنوں میں سے ایک تھن سوگ گیا خوشک ہو گیا کٹ گیا تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے ایسے ہی بڑے جانور میں گائے کا یا بھینس کا دو تھن سوگ گئے تو اس کی بھی ہم قربانی نہیں کر سکتے ہاں اگر چار تھنوں میں سے ایک تھن سوگ کا ہے تو اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں ایسے ہی کان کا اگر اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے لیکن تھوڑ بہت کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے ایسے ہی دم کٹا ہوا جانور جس کی اکثر دم کٹ گئی ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتے اور تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں وہ جانور جو لنگڑا ہے اور اس کی جو پیر جو ہے تیسرا چوتھا پیر بلکل وہیں نہیں تکتا چکتا ہوئے تو اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی ایسے ہی وہ جانور جس کے داد بلکل نہیں ہے پوپلا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے یہ اکثر دارٹ ٹوٹ گئے ہیں جس کی بناء پر وہ کھا نہیں سکتا تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہاں ایک دو دارٹ دو تین دارٹ ٹوٹ گئے جس کی وجہ سے وہ کھانے پینے کے اندر وہ تکلیم محسوس نہیں کر دیا تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں ایسا ہدا گبھی گبھی جانور کھریدا قربانی کے لیے اور وہ عائددار ہو گیا تو اگر وہ مالدار شخص ہے تو وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے گا لیکن اگر غریب ہے تو وہ اس ہی جانور کی قربانی کر سکتا کرے گا ہاں اگر جاندار جانور قربانی کے وقت جب اسے گراتے ہیں اس وقت کچھ عہددار ہو گیا تو اس کا اعتبار نہیں اس کے قربانی کی جا سکتی ہے تو یہ تھوڑے سی باتیں تھیں تھوڑے سی چیزیں تھیں تھوڑے سی وہ عائد تھے جو جانوروں میں پائے جاتے ہیں آج کل اور جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو یاد رکھیں اور سمجھیں اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں بھیجیں تاکہ وہ بھی اس کو جانیں اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے